بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورو آف امیگریشن اینڈ ورسیز ڈیویلپمنٹ یہ پاکستان کا ایک ادارہ ہے اور اس ادارے کا مطلب کیا ہے وہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اور اس سے کیا ہیلپ آپ کو مل سکتی ہے کیونکہ کافی لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا پاکستان میں کافی اچھے ادارے ہیں اس طرح کے اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا وہ جب مطلب کسی جاز وغیرہ کے لیے وہ اپلائی کرتے ہیں تو یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیوز میں ایڈورٹائزمنٹ آتے ہیں جب ریکروٹمنٹ ایجنسیز ایک ایڈورٹائز کر لیتے ہیں نیوز پیپر میں اور ان کے پاس کافی جابز ہوتی ہیں خاص طور پر وہ جس طرح میڈل ایسٹ میں سعودی عرب اور یو اے ای وغیرہ قطر میں یا یورپ میں بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں جابز نیوز پیپر میں تو وہ کہتے ہیں کہ اس ڈیٹ کو انٹرویوز ہیں اور انٹرویوز شروع ہیں آپ جا کر انٹرویوز دے دیتے ہیں وہاں پہ پھر آپ کی سیلیکشن ہو جاتی ہے اور وہ آپ کو بیج دیتے ہیں وہاں پہ تو کافی ایڈورٹائزمنٹ اس طرح آتی ہیں نیوز پیپر میں تو اب آپ کو پتہ نہیں ہوتا کچھ لوگ مطلب کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ فراڈ نہ ہو اور اس کو میں اگر پیسے دوں مطلب یہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا کس طرح اس کی کنفرمیشن کی جا سکتی ہے تو جب ایک ایڈورٹائزمنٹ آ جاتا ہے چاہے وہ نیوز پیپر میں آپ دیکھ لے یا آن لائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل پہ ایک ایجنسی ہوتی ہے وہ انہوںز کرتے ہیں کہ یہ جابز ہیں سعودی عرب یا یو اے ای میں اور اتنے سیکیورٹی گارڈز چاہیے اتنے ویٹرز چاہیے یا کوئی بھی جاب ہو تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اس ڈیٹ کو انٹرویوز ہو رہے ہیں آپ آپ انٹرویوز دے سکتے ہیں اب آپ کس طرح کنفرم کریں گے کہ یہ جنون ہے یا فیک ہے تو جو ایڈورٹائزمنٹ جو آپ دیکھ لیتے ہیں اس ایڈورٹائزمنٹ میں آپ اگر دیکھ لیں تو اس ریکروٹمنٹ ایجنسی کا نام ہوتا ہے اس ایڈورٹائزمنٹ میں اور ایک لائسنس نمبر یا ایک پرمیشن نمبر وہ لکھ لیتے ہیں اب آپ کس طرح کنفرم کریں گے کہ یہ فیک ہے یا جنون ہے تو بیورو آف ایمیگریشن اینڈ اورسیز جو ادارہ میں نے آپ کو بتایا اس کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ جاب فیک ہے یا جنون ہے کیونکہ اگر یہ جنون ہے تو وہ بیورو آف ایمیگریشن کا جو ادارہ ہے اس میں وہ ریجسٹر ہوا ہوگا اب آپ کس طرح معلوم کریں گے اس کو تو جس طرح میں نے آپ کو کہا جب آپ اس ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے میں اس کا لنک لنک دسکرپشن میں دے دوں گا تو جب آپ اس لنک پہ کلک کریں گے اور آپ ویب سائٹ میں انٹر ہوں گے وہاں پہ تو اس ویب سائٹ میں آپ دیکھیں گے ایک سرچ کا ایریا ہوگا وہاں پہ اس سرچ باکس میں آپ جو ریکروٹمنٹ ایجنسی ہے جس نے ایڈورٹائزمنٹ دیا ہے گا اور اس نے اپنا لائسنس نمبر یا پرمیشن نمبر دیا ہے وہاں پہ تو وہ لائسنس یا پرمیشن نمبر کیونکہ اس ویب سائٹ کا جو سرچ باکس ہے اس میں تین کیٹیگریز ہوتے ہیں مطلب آپ اس کو بائی نیم بھی سرچ کر سکتے ہیں جو ریکروٹمنٹ ایجنسی کا جو نام ہے وہ کوئی بھی نام ہو سکتا ہے تو وہ آپ ادھر نام لکھ سکتے ہیں نام اگر آپ نہیں لکھنا چاہتے تو آپ اس کا لائسنس نمبر یا پرمیشن نمبر انٹر کر سکتے ہیں مطلب بائی ٹائٹل بائی لائسنس نمبر اور بائی پرمیشن نمبر کے اوکشن اس ویب سائٹ میں ہیں تو فار ایزمپل آپ نے اس کا لائسنس نمبر انٹر کیا وہاں پہ اس کے بعد آپ سرچ پہ کلک کر لیں تو اگر وہ سرچبل ہے اگر وہ ریکروٹمنٹ ایجنسی ریجسٹر ہے اس ادارے کے ساتھ تو سرچ وہ سرچ میں آ جائے گا اس کا سارا کچھ دیٹیل اس کا لائسنس نمبر اس کا پرمیشن نمبر اور جو جاب اس نے ایناؤنس کیے ہیں جتنے پرانے جاب اس نے ایناؤنس کیے ہیں اور جو ابھی کرنٹ جاب ہے جو آپ نے ایڈورٹائزمنٹ میں دیکھا ہے وہ اگر اس میں سرچ میں آ جاتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جنمن ہے یہ ریجسٹر ہے اس ادارے کے ساتھ کیونکہ یہ اس میں اگر بعد میں آپ کے ساتھ کوئی فراڈ بغیرہ خدا نہ خواستہ ہو جاتا ہے تو آپ کمپلین کر سکتے ہیں اس ادارے میں اور وہ ان کا لائسنس بھی منصوب کر سکتے ہیں اس پہ پھر وہ انویسٹیگیٹ کریں گے کیونکہ یہ ان کے ساتھ ریجسٹر ادارہ ہے اور اس میں ایک اور چیز بھی آپ نے لازمی دیکھنی ہے کبھی کبھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ جب آپ لائسنس نمبر سرچ میں انٹر کر لیتے ہو تو اس کا نام اور سب کچھ آ جاتا ہے پورا ڈیٹا لیکن ایک چیز پر آپ نے اور بھی غور کرنی ہے کہ اس کا جو لائسنس نمبر ہے اس کے ساتھ بیلڈ لکھا ہے یا انویلڈ اگر لائسنس بیلڈ ہے اور سارے جو جابز اس نے دیے ہیں وہ بھی سرچ میں آ جاتے ہیں تو پھر تو یہ بالکل جنون ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں یہ جنون جابز ہیں یہ ریجسٹر ہے اس ادارے کے ساتھ لیکن اگر اس کا لائسنس نمبر انویلڈ ہے اور برقی چیزیں بھی حطر سامنے سرچ سب کچھ آ گیا ہے تو جب لائسنس اس کا انویلڈ ہے تو اس کا پھر کچھ لینا دینا نہیں ہے اس ادارے کے ساتھ کیونکہ اس کا لائسنس انویلڈ ہو چکا ہے اس نے رینیو نہیں کیا ہے تو پھر آپ کے ساتھ اگر فراؤڈ ہو بھی جاتا ہے تو آپ کمپلینٹ نہیں کر سکتے ہیں وہ کہیں گے کہ یہ تو مطلب اس کا لائسنس ایکسپائر ہو چکا ہے بھی تو ہم اس پر کوئی عمل درامت نہیں کر سکتے تو یہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے یہ بھی کہ لائسنس ویلڈ ہے یا انویلڈ ہے کیونکہ زیادہ تر جو کچھ اس طرح ایڈورٹائزمنٹ آ جاتی ہیں ریکروٹمنٹ ایجنسی کی طرح سے وہ تو صرف نام اپنا دے دیتے ہیں لیکن لائسنس نمبر یا پرمیشن نمبر وہ نہیں دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ریجسٹر نہیں ہے یہ ادارہ یہ فراڈ ہے اس میں وہ آپ کے ساتھ کوئی بھی دوکہ کر سکتا ہے اور پھر مطلب آپ کمپلینٹ نہیں کر سکتے آپ کلیم نہیں کر سکتے کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے اور آپ کے پیسے آپ کو واپس ملے لیکن اگر یہ جنون ہے اور پھر بھی آپ کے ساتھ کوئی فراڈ ہوتا ہے تو آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں اس ادارے میں اور وہ ادارہ پھر اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا اور اس کا لائسنس بھی وہ کینسل کروا سکتا ہے اور آپ کے اگر فیسے وغیرہ گئے ہیں تو وہ بھی آپ کو واپس دلوائیں گے تو یہ بیورو آف امیگریشن اور اوورسیز یہ جو ادارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک بہت ہی اچھا ادارہ ہے اور آپ مطلب آپ کو کل ٹینشن نہیں ہوگی کسی اوورسیز جاب میں اپلیکیشن کے لیے آپ اگر اس کو انویسٹیگیٹ کر لیتے ہو اور وہ سرچبل ہے سرچ میں آ جاتا ہے وہ سارا کچھ تو آپ مطلب تسلی کے ساتھ آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ آپ کے پیسے دردر ہو جائیں گے تو اس کے لیے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا کہ آپ پروڈ سے بچ سکتے ہیں کیونکہ کافی جابز آتی ہیں سعودی عرب نے اور یو اے ای میں یہاں پر جو ایجنٹس ہیں وہ ان کو جابز دے دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے بندے تلاش کر دیں جو مطلب ایکسپیرینس بندے ہیں جن کو کام آتا ہو تو آپ کو بہت ایزلی جاب مل سکتی ہے اپنے ہی ملک میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کوئی جابز سرچ کر لیتے ہو یورپ وغیرہ میں تو آپ اپلائی کرو گے وہاں پہ ایمپلوئر آپ کا ور فرمٹ ایشو کرے گا اور کافی لمبا پروسس ہوتا ہے لیکن جو سعودی عرب یو ای یا قطر وغیرہ کے جو جابز ہیں وہ آپ اپنے ملک میں بیٹھ کے ایزلی آپ ایچیف کر سکتے ہیں جسٹ آپ نے ان کو ڈاکومنٹس دینے ہے آپ نے ایک انٹرویو دینی ہے اور اگر آپ کی سیلیکشن ہو جائتی ہے تو جو ان کی فیس وغیرہ ہے وہ آپ نے پی کرنی ہوتی ہے اور وہ آپ کو پھر ٹکٹ وغیرہ کروا کے آپ کو یہاں سے بیج دیتے ہیں جاب کے لیے اور آپ کی سیل دی بھی ہر چیز یہاں پہ فائنل ہو جائے گی تو اس کا آپ کو یہی فائدہ ہوگا کہ آپ کو ایسیز جاب بہت ایزلی مل سکتی ہے لیکن جب بھی آپ کوئی جاب ایڈورٹائزمنٹ یا نیسویپر میں آپ جب دیکھ لیو تو اس میں لازم ہی آپ دیکھا کریں کہ اس میں لائسنس نمبر اور پرمیشن نمبر اس بندے نے اپنا دیا ہے یا نہیں کیونکہ لائسنس نمبر اور پرمیشن نمبر سے ہی آپ کو پتا چل سکے گا آپ کنفرم کر سکیں گے کہ یہ پیک ہے یا جنون ہے اس ویب سائٹ پہ جا کے جو بیورو آپ امیگریشن اینڈ اوورسیز کا جو ادارہ ہے پاکستان کا اس سے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں بہت ایزلی کہ یہ جا فیک ہے یا جنون ہے تو آپ دھوکے سے بچ سکیں گے اور آپ کے پیسے بھی ادھر ادھر نہیں جائیں گے مطلب جب ایک بار کنفرم ہو جاتا ہے تو آپ کو مطلب تسلیح ہوگی کہ آپ کے پیسے صحیح جگہ پہ گئے ہیں اور آپ کے ساتھ پروڈ وغیرہ کے چانس سے وہ بہت کم ہوں گے تو اس میں آپ ویریفائی کر سکتے ہیں تین کیٹیگریز میں بائی نیم بائی لائسنس نمبر اور بائی فرمیشن نمبر لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ بائی لائسنس نمبر سے آپ ویریفائی کیا کریں وہ ایزلی ہو جاتا ہے اور جب آپ ویریفائی کریں گے تو اس میں اس کا لائسنس نمبر اس ایجنسی کا نام ایڈریس جو جابز جتنے بھی جابز اس نے ایڈورٹائز کیا ہے وہ سارا کچھ آ جائے گا اور جو سیل ڈی اس نے دی ہے وہ بھی اگر وہ سیل ڈی اس میں اس ویب سائٹ میں بھی وہی سیل ڈی ہے تو سیل ڈی بھی آپ کی وہی ہوگی آپ سے مطلب ہر چیز آپ کے سامنے ہوگی اور آپ ایزلی پر اپلائی کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو ہلپ ملی ہوگی اور جن لوگوں کو نئی بتا اس ویب سائٹ کا وہ ضرور چیک کیا کریں اس کو جب ان کا ارادہ ہو باہر جانے کا اور مطلب وہ چاہتے ہیں کہ وہ باہر جاب کریں تو اس سے آپ ویڈیو کر سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ